بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امریکہ کی جانب سے ایک مرتبہ پھر افغانستان پر فضائی حملہ فضائی حملے کے لیے مقبودہ کشمیر میں واقع خفیہ ائر بیس کے استعمال کا انکشاف طالبان نے امریکہ کو وارن کرتے ہوئے کہا ہے کہ پینٹا گون افغانستان میں مداخلت سے باز رہے ورنہ سنگین نتائج بھگت نہ ہوں گے بھارت کو وارن کرتے ہوئے طالبان ترجمان کا کہنا تھا کہ افغانستان پر حملے میں بھارتی سرزمین استعمال ہونے کے ثبوت مل گئے تو اس کا جواب نئی دہلی میں دیا جائے گا بھارت اور امریکہ میں کھلبلی مچ گئی ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹیوکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام افغان طالبان کی جانب سے باعزت انخلاد دینے کے باوجود امریکہ افغانستان پر فضائی حملوں کے لیے ہٹ دھرمی پر اتر آیا ہے پینٹا گون نے مجاہدین کو بائی پاس کر کے بمباری کرنے کا اعلان کر دیا ہے امریکی محکمہ دفاع پینٹا گون کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ امریکہ افغانستان میں دہشتگردی کے خلاف آپریشن کی تکمیل کے لیے سرحد پار سے فضائی حملے جاری رکھے گا اور حملوں کے لیے طالبان سے رابطہ یا بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے امریکہ ان حملوں کے لیے مقبوضہ کشمیر میں واقع امریکہ کے خفیہ فوجی اڈوں کا استعمال کرے گا دوسری جانب افغان وزارت اطلاعات نے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پینٹا گون افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے باز رہے ترجمان کے مطابق امریکہ کی جانب سے اس طرح کے غیر ذمہ درانہ بیان کی توقع نہیں تھی ان خلا کے وقت بھی امریکی فوجی نے بمباری کر کے معصوم شہری نشانہ بنائے افغان وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے کہا ہے کہ طالبان گزشتہ بیس سالوں میں دنیا کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھے اب ہم پر دباؤ ڈالنے سے کام نہیں چلے گا دوسری جانب امریکہ نے عالمی تنظیموں کو طالبان اور حقانی نیٹورک سے لیندین کی اجازت دے دی ہے جلال آباد میں مجاہدین کی گاڑی پر ایک اور حملے میں ایک اہلکار شہید ہو گیا تفصیلات کے مطابق طالبان کے جانب سے افغانستان سے نکلنے کا باعزت راستہ دینے کے باوجود ہٹ دھرم امریکہ نے دوبارہ فضائی حملے کرنے کی تیاری کر لی ہے غیر ملکی خبر اصلاع ادارے کے مطابق گزشتہ روز امریکی محکمہ دفاع پیٹاگون کے ترجمان جان کربی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ افغانستان میں دہشتگردی کے خلاف آپریشن کی تکمیل کے لیے سرحد پار سے فضائی حملے جاری رکھے گا انہوں نے کہا کہ ان حملوں سے متعلق طالبان کی ہمانگی یا ان سے رابطوں کی ضرورت نہیں ہے امریکہ کو ان حملوں کی ضرورت ہے اور اس حوالے سے طالبان سے بات چیت ضروری نہیں ہے جان کربی کے مطابق سرحد پار سے دہشتگردی کے خلاف کارروائی کے لیے امریکہ کے پاس تمام ضروری اختیارات برقرار ہیں اور ہم ان صلاحیتوں کو مخصوص قوائد پر بات کیے بغیر آگے بڑھانے کے لیے پوریقین ہیں ہمیں افغانستان کی فضائی حدود سے متعلق فی الحال طالبان سے معاہدے کی ضرورت نہیں اور نہ ہمیں اس بات کی توقع ہے کہ مستقبل میں بھی سرحد پار سے ہونے والی کوئی فضائی کارروائی اس قسم کی کسی کلیرنس پر منحصر ہوگی اطلاعات کے لیے امریکہ افغانستان پر حملوں کے لیے بھارت میں مقبوضہ کشمیر کے اندر واقعے اپنے خفیہ ائر بیسس کا استعمال کرے گا جو اس نے بھارت سے اجازت کے بعد قائم کیے ہیں دوسری جانب افغانستان کی وزارت اطلاعات اور ثقافت کی جانب سے جاری بیان میں امریکہ کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے باز رہے انہوں نے کہا کہ ہمیں توقع ہے کہ امریکہ افغانستان سے متعلق کوئی بھی غیر ذمہ دارانہ بیان جاری نہیں کرے گا وزارت اطلاعات کے مطابق انخلاق آخری دنوں میں امریکہ نے کابل میں فضائی حملہ کر کے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا افغان وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقین انٹرویو میں کہا ہے کہ طالبان گزشتہ بیس سالوں میں دنیا کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھے اب ان پر دباؤ بھی نہیں ڈالا جانا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ ہمارے دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں جبکہ متعدد ممالک کی طرف سے ہم پر دباؤ ڈالنے سے کام نہیں چلے گا انہوں نے کہا کہ ایک ترقی آفتہ اور مستحکم افغانستان خطے اور دنیا کے حق میں بہتر ہے اور عالمی برادریہ بھی یہ جان چکی ہے انہوں نے کہا کہ ہم دنیا کے ساتھ معاشی تعلقات قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو پورے خطے کے لئے اہم ہیں اسی طرح انہوں نے بھارت کو وارن کرتے ہوئے کہا کہ بھارت افغانستان کے خلاف امریکہ کے ساتھ مل کر سازشیں بننا بند کرے اگر کشمیر کے فوجی ائر بیسس سے افغانستان پر حملہ کیا جاتا ہے تو یقیناً طالبان اس کا جواب نئی دلی میں دیں گے اسی طرح امریکہ نے افغانستان کو انسانی بہران سے محفوظ رکھنے کے لئے عالمی تنظیموں کو طالبان اور حقانی نیٹورک سے لیندین کی اجازت دے دی ہے امریکی میک میں خزانہ کے مطابق امریکی حکومت انجیوز اور اقوام متحدہ سمیت مخصوص عالمی تنظیموں کو طالبان یا حقانی نیٹورک کے ساتھ لیندین کی اجازت دیتی ہے عالمی تنظیم طالبان حکومت کے ساتھ خوراک، عدویات اور ٹیپی آلات کی برامت سے متعلق لیندین کر سکتی ہیں علاوہ ازی افغانستان کے مشرقی صبح ننگر ہار کے دارالحکومت جلال آباد میں طالبان مجاہدین کی گاڑی پر ایک اور حملے میں اہلکار شہید جبکہ آٹھ افراد زخمی ہوئے ہیں زخمیوں میں متعدد مجاہدین بھی شامل ہیں غیر ملکی میڈیا کے مطابق جلال آباد میں گشت پر معمور طالبان مجاہدین کی گاڑی مرکزی شہرہ پر نص بارودی سرنگ سے ٹکرا آگئی طالبان کے ترجمان محمد نعیم نے دھماکے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ دھماکے میں شہید شخص محکمہ بلدیہ کا اہلکار تھا واقعے میں زخمی اٹھارہ افراد کو قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا ہے دھماکے کے اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ زخمیوں میں متعدد طالبان مجاہدین بھی شامل ہیں دوسری جانب سوشل میڈیا پر وائرل انواری تصاویر اور خبروں میں جانی نقصان سے متعلق متزاد اطلاعات سامنے آئی ہیں یاد رہے کہ افغانستان کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد جلال آباد میں طالبان مجاہدین پر یہ تیسرا حملہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ دائش کی جانب سے کیا جا رہا ہے اور دائش پر بھارت نے بھاری فنڈنگ کی ہے بھارت میں کرالہ اور دوسرے شہروں کے اندر دائش خودکش کو تیار کیا جا رہا ہے جو اس عظم کے ساتھ افغانستان میں داخل ہو رہے ہیں کہ وہ افغان طالبان کو بھاری نقصان پہنچائیں گے اسی طرح افغانستان کے شہر حرات سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق طالبان نے سینچر کو اغواہ کے مقدمات میں مبینہ طور پر ملوث چار ملزمان کی لاشیں مختلف عوامی مقامات پر نشان عبرت کے طور پر لٹکا دی ہیں حرات کے ڈیپٹی گورنر مولوی شیر احمد امار کے حوالے سے مقامی میڈیا نے بتایا کہ طالبان نے ان تمام مبینہ اغواہ کاروں کا پیچھا کر کے انہیں ایک مبینہ مقابلے میں حلاق کیا ہے انہوں نے مقامی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ان لاشوں کو حرات کے مختلف چوکوں پر اس لیے لٹکایا تاکہ یہ دوسرے اغواہ کاروں کے لیے عبرت کا نشان بن سکیں ناظرین اکرام یہ انتہائی ہولناک مظاہرہ طالبان کی مذہبی پولیس کے سربراہ کے بیان کے ایک روز بعد سامنے آیا ہے جس میں واضح کیا گیا تھا کہ افغانستان میں اب سزائے موت اور ہاتھ کٹنے جیسی سخت سزائیں دوبارہ دی جائیں گی تلو نیوز نے طالبان حکام کے حوالے سے بتایا کہ ان افراد نے ایک تاجر اور اس کے بیٹے کو اغواہ کیا اور ان کے اہل خانہ سے رکم کا مطالبہ کیا تھا خبر اسان ادارے کو بتایا گیا ہے کہ ایک لاش کو کرین کے ذریعے شہر کے مرکزی علاقے میں لٹکایا گیا ایک مقامی دکاندار نے بتایا کہ چار لاشوں کو چوک میں لٹکایا گیا ایک کو لٹکایا لائیا گیا جبکہ ایک کو لٹکایا گیا جبکہ دیگر تین لاشوں کو شہر کی مختلف چوکوں پر ان کی نمائش کی گئی بی بی سی کی جانب سے آزدانہ طور پر ان افراد کے قتل کے محرکات سے متعلق تصدیق نہیں کی جا سکی